اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ہے سان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوشحان دید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کیر کیرے سے ہوں گے ویلاغ میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں بیل کے آئیکر کو پریس کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنٹی رہیں آج کے علاقے میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی ہے اور اس کے خاص جو ایک پارٹی ہے جس کی قیادت محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں اس کے بیانات کا آج ہم آہاتہ کرتے ہیں کہ وہ جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے اس نے کیا گل کھلائے اور اس نے کون سا جو ہے نا ایک ملک کی اور قوم کی خدمت کیے ہیں اگر یہی محمود خان اچکزئی ہے جب شریفوں کی سلطنت تھی اور شریفوں کا راج تھا تو یہ بلوچستان کا مختار قل تھا اس کا بائی گورنر تھا ان کے پاس وزارت تھی اور سارا کچھ انہی کا چلتا تھا اب دیکھیں اس دور میں اس نے وہاں کونسی دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں آج جس کو درد ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے مولانا فضل الرحمن اور محمود خان اچکزئی یہ دو ایسے بندے ہیں جو نواز شریف کے اقتدار میں بہت مستفید ہوئے بہت فائدہ اٹھایا اور موجودہ حکومت یا موجودہ سیٹ اپ کے خلاف سب سے زیادہ ایکسٹریمس کردار یہی ادا کر رہے ہیں یہی محمود خان اچکزئی ہیں جس نے کوئٹہ کے جلسے میں آپ نے دیکھاتا کہہ رہا تھا کہ یہ بار کو کھاٹ کھ پھیکے ہیں اب یہ باتیں کوئی ذی شعور کوئی مربع وطن نہیں کر سکتا یہ وہ باتیں کر سکتا ہے جس کا کوئی بیرونی ایجنٹ آ ہو یا وہ جو ملک کو ادم استقام کا شکار کرنا چاہتا ہو یا جو ملک کے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہو بات کرتا ہو آگے چل کے دیکھیں یہ محمود خان اچکزئی جب لاہور کے جلسے میں آیا تیرا ڈیسومبر کو تو اس نے پجاب کے لوگوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا اور اخلاق کی اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا اور لاہور کے لوگوں کو بلکل حصوص اس نے جو تانہ دیا آپ دیکھیں پیسٹ کی جنگ ہو یا اکتر کی جنگ ہو لاہور کے یہ لوگ تھے جو انہوں نے پہلے سپائی کے طور پر کردار ادا کیا اور مقابلہ کیا اور کیاب پاکستان کے جو لٹے پھٹے اور مہاجرین تھے ان کا پہلا پڑاؤ لاہور میں تھا اور آپ کو یاد ہے کہ پیسٹ کی جنگ میں ہسپتالوں سے لوگ جا کر ٹیکو کے نیچے لیٹے تھے وہ یہ لاہور سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن محمود خانہ چنزائی کی یہاں بھی تشفی نہیں ہوئی جب یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تو وہاں اس نے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن آپ فتوہ دیں سرکاری گداموں کو لوگ لوٹ لیں اور اپنے گھر چلائیں اب دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں کوئی اکل والا بندہ نہیں کر سکتا اور یہی تو موجودہ حکومت اور سیکورٹی اداروں کو خنزرنا ہے کہ یہ کس کے ایجنڈے میں کام کر رہے ہیں اور کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ملک کو اس طرح کام کا شکار کرنا ملک کے اداروں کے خلاف ملک کی سلامتی کے خلاف اور قومی سلامتی کے ادارے جو ہے ان کے خلاف باتیں ان کو زیب نہیں دیتی یہ وہ موجود خانہ چسدی ہے جو ایک بڑے عرصے سے پالیامان کا احسا ہے اور اس نے اتار بھی دیکھے ہیں اداروں بھی دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ جمہوریت بھی دیکھئے تو مہرشا اللہ بھی دیکھئے لیکن نجانے کیوں ان کو آج یہ درد اٹھتا ہے اور یہ ملک کو ادم استقام کا شکار کرنا چاہتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے سامراج کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے بیرونی قوتو کا ایجنڈا جن کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھولتے ہیں جس ملک نے ان کو عزت دیے جس ملک نے ان کو منصب دیے جس ملک نے ان کو اقتدار دیا جس ملک کے اقتدار دیا جس ملک کے ایجنڈا جس ملک پیسوں پہ یہ آیاشی کرتے ہیں تھٹھٹھ ٹانگر کرتے ہیں اور ووٹ سمیٹ کر اسی ملک کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر اسی ملک کے اداروں کے خلاف اور اسی ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے لیکن موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت شاید عقل سے خالی ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا اس طرح کی حرزہ سرائی کا نوٹس نہیں لیتی الیکشن کمیشن دیکھیں ایک خود مختار ادارہ ہے وہ ملک کی ساورینٹی ملک کی استعقام کا ایک علامت ہے یعنی وہ حکومت کے اندر میں نہیں ہیں اور یہ جیسے سپریم کورٹ ہو گیا اور الیکشن کمیشن ہو گیا یہ وہ ادارے ہیں جو ملک کے ستونوں کو یعنی استعقام بخشتے ہیں دوام بخشتے ہیں اور ان کے اندر ملک کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی سے پالہ مان وجود ماتی ہے ان کے سامنے ان کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کرنا ان کو زیب نہیں دیتا پتا نہیں یہ ہمارے سیاستدان قصیز مفاد کی خاطر اپنے اقتدار کی خاطر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں رہتا ان کو چاہیے قومی سلامتی کے ادارے ایسی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹے ہوئے اور بڑے گھور سے ان کو دیکھ رہے ہیں جب ہی تو شیخ رشید نے کہا کہ اس طرح کی باتیں اگر یہ کرتے رہیں گے تو پھر حالات حکومت کے اور سیاستدانوں کے بس سے باہر چلے جائیں گے قدارہ عوام کو سوچنا چاہیے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان جلسوں میں جو ان ریلیوں میں جو ان قائدین کے پیچھے ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کی باتوں پہ لبے کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی خدمت کر رہے ہیں ملکی عوام کی اور کس کے بھلائی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں سے نہ کوئی ملکی خدمت ہو رہی ہے نہ ملکی سلامتی کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ صرف بیرونی آقاؤں کی خوشنوں کے لیے اور وہاں سے اپنی جو ان کی انکیریمنٹیں لگی ہوئی ہیں ان کا ایجنڈا لگا ہوا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے کر رہے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاق پر سنائے ہوگا کسی اور بلاق باپ سے بلاقات ہوگی مجھے دے اجازت خدا حافظ